یہ میرے خیال میں ایک طریقہ سے یہ مضبط تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھئے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے جمہوری تاریخ ہے جس میں چار مارشل لو لگے ہیں جس میں حال کا جو الیکشن ہوا سینیٹ کا جس طریقے سے مداخلت ہوئی ہے یا جس طریقے سے پیسہ خرچ کیا گیا ہے جس طریقے سے بلوچستان میں الیکشنز ہوئے اور وہاں جس طریقے سے الیکشنز ہوئے وہ بھی تمام عوام کے سامنے ہیں تو ان چیزوں کو جن شک اور شبات کو دور کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ کانفرنس کی جائے سر ماظر کے ساتھ اگر ان سب چیزوں کو دکھا جائے تو پھر تو پھر اس کانفرنس کے بعد بھی ٹرسٹ لیول نہیں بن سکے گا یہی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے اس کے لحاظ سے تو ہمیشہ شک اور شبات رہیں گے لیکن دیکھنا ہمیں دیکھیں ایک چیز ہے شورٹ ٹرم ایک چیز ہے تھوڑا سا آگے چل کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ الیکشنز کو سوپروائز کیا جائے کیا سوڑیانز جو ہیں ہمارے ہماری صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ کروا سکے تو اس لیے مجبورا ہم ہر کام سلاح سے لیکن تک ان کے اوپڑاپ کر دیتے ہیں دو چیزیں ایک تو ہماری ایڈمنسٹریٹیو صلاحیت ہوتی ہے اور ایک ہمارا کردار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سوڑیان جو لوگ ہیں جو سوپروائز کرتے ہیں ان کے اوپر ہمیں زیادہ بھروسہ نہیں ہے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سوڑیانز ہیں ان کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کم سے کم آئندہ الیکشن کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک اگر نارمل سٹیٹ ہونا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی جو سوڑیان ادارے ہیں وہ الیکشنز کی ذمہ داری لیں اور یہ ہماری فوج پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں ان کو مجبور نہ کریں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جس خسم کے پاکستان کے چیلنجز بھی ہیں آپ ان کی آدھے سے زیادہ جو ایبلیٹیز ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے غلط ہے لیکن جس خسم کے اس وقت حالات ڈیولپ ہوئے ہیں ان میں میرا خیال میں دی جی آئی ایس پی آر کے جو یہ بیان آیا وہ میرا خیال میں کافی مناسب تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے